موت ہے یہ سارے لباس ہے کہ کر کے اتاریں گے نصیبوں والا حادث آئے بار نصیبوں والا وہ آدمی ہوگا جس کے کپڑے اس کی اولاد اس کے بٹن کھول کے اتارے گی ورنہ خدا پاک کی قسم چار بیٹے کھڑے ہوں کسی کو بھی باپ کے کپڑے اتارنے کی میرے عزیزو عادت نہیں کینچی سے کپڑے کو اتار کے ادھر پھیک دیتے ہیں سارے عزرات بیٹھے ہو امانداری سے بتاؤ اللہ تمہارے ماں باپ کو سلامت رکھے اگر تمہارے گھر سے کسی کا جنازہ اٹھا جس کپڑے کے اندر تمہارا باپ مرا وہ کپڑے کہاں ہیں جس چرپائی کے اوپر اببہ جان مرے وہ بستر کہاں چلا گیا یقین جانو اتنی بے وفا دنیا جس پیالے میں مو لگا کہ اببہ موت کے وقت پانی پی رہا تھا سگی بیوی پانی پینے کو تیار نہیں اتنی بے وفائی کیا سمجھتے ہو کسی بھول میں نہ رہنا میں اور آپ کسی بھول میں نہ رہنا یقین جانو جب کسی کو قبر میں اتارتے تجھے رونا نہیں آتا مجھے قبر میں اتارتے جبھی کسی کو رونا نہیں آئے گا ہسیں گے لوگ ہسیں گے تمہاشا دیکھتے ہیں تمہاشا دیکھتے ہیں یقین جانو ہاتھ کے اندر مٹی لے کے قبر پر ڈال لے کو تیار کوئی نہیں کہاں سے دھوئیں گے اتنی بے وفا دنیا کے پیچھے لگا جس نے یوں کسی کو ڈال پکڑ کر یوں مٹی کا ڈھیر پھیکا اسے پتہ ہی نہیں لگا یہ روڑا ماں کے کہاں جا کے لگا اسے پتہ ہی نہیں لگا یہ مٹی اوپر آ رہی ہے ماں کی قبر میں جا رہی ہے یقین جانو ایک دن آئے گا گلاب کے پھولوں سے قبر سجی پڑی ہوگی ایک ہفتہ جا کے بعد دیکھ لو خدا کی قسم کب اسی قبر پر کتہ بیٹھا ہوگا ہولاد کو احساس کوئی نہیں حلمتہ الدنیا قلیل جب اللہ کے نبی نے اسے تھوڑا کہہ دیا اللہ نے اسے تھوڑا کہہ دیا آپ میں کونوں تینزادہ بنانے والے کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال فرما ایک وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا دماد نہیں میرا دماد نہیں کسی امیر ساکھ کا دماد نہیں کسی غریب کا دماد نہیں اوہ لوگو انسان جتنے سے گرے سے گرہ کیوں نہ ہو جائے تن کو کپڑا تو اس کا اچھا ہوتا ہے فرما ہے دماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے کپڑے تو دور کی بات ایسی خال پہن رکھی تھی جس خال میں سے بدبوا رہی تھی فاطمہ کا سور ہے خاتون جنت کا سردار ہے اوہ میرے عزیزم اگر میرا کپڑا پھٹا ہوا ہوگا حدی صاحب نے بھی حدیعہ دیا کہ مولی صاحب یہ جوڑا آپ سلوانہ پورا کپڑا لے کے آیا خدا کی قسم میرے پاس کیا کپڑوں کی کمی ہے جب علی کے غلام کو لوگ اتنے کپڑے دیتے جبرائیل کپڑے لے کے جنت کے کیوں نہ آتا ہوگا قبلی والے کے خاندان سے کیوں نہ آتے ہوگے وہ دماد ہے آدھے گھر والا ہے کوئی کم نہیں ہے تیرا میرا دماد گھر آ جائے میری پچاس سال کی عمر ہے میں اٹھ کے استقبال کروں گا کیوں میں بیٹی والا ہوں اگر میں بیٹھا بیٹھا ہاتھ ملا ہوں گا دماد نراض نہ ہو جائے میری بیٹی پر ہاتھ نہ اٹھا لے خدا تمہیں سلامت رکھے اللہ تمہیں آباد رکھے تمہارے بچوں کی میری بہن و ماں تمہیں خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے جن کی اب سادھیوں ہی اللہ ان کی گوت کو آباد فرمائے بیٹا مانگو تو اللہ بیٹا دے بیٹی مانگو تو اللہ بیٹی دے جو اللہ کے خزانوں سے مانگو کبھی تمہارا چہرہ تمہارے باپ کو نہ رولائے کبھی تمہاری آنکھ میں غم کہاں سنائے کب جب بھی آئے خوشی کہاں سوائے او میری مو بہن و فقیر کی دعا لے جاؤ اللہ کی قسم تقریباً آج چوتھا دن میں بہت کم سویا تقریباً ان چار دنوں کے اندر سات یا آٹھ گھنٹے میں سویا اور دس و بارہ سیروں کے اندر سے ہوتا ہوا آپ کے پاس آیا یقین جانو میرے عزیزو ہر جگہ جا کے جمعہ رات کے دن وہ اسلام آباد سے ایک گھنٹہ جیپ کے اندر بیٹھ کر چار پہاڑ چڑھ کے اللہ کو قرآن سنا کے آیا پھر وہاں سے ساری رات سفر گیا صبح دس بجے پیر محل پہنچا پھر وہاں پر لوگوں کا ملنا جمعہ پڑھایا اکاڑے چلا گیا پھر رات کو پتوں کی چلا گیا پھر اس سے اگلے دن بصیر پر دیبال پر چلا گیا پھر اکاڑے آ گیا پھر رات کو سرگودے چلا گیا کل میرے عزیزو ختم نبوت کا کورس ختم ہوا وہاں فقیر کو عورتوں کے مجمع میں بلایا بیان ہوا پھر ایک اور جگر تازی تھی پروگرام پر پھر میں گھر سام کو تھکار آیا اتنی بیوی سے کہنے کی مولت ملی محلے کپڑے نکال دوسرے رکھ خاکوانی صاحب تصریف لائے ہوئے تھے صبح بارہ بجے وہ گھر سے تصریف لے گئے انہیں ادھر رخصت کیا خدا کی قسم آج میرا بچہ مجھے دیکھ کے رونے لگ گیا میں نے اسے جتنے پیسے دیئے کہ میں نہیں لیتا تم گھر آؤ میں نے کہا بیٹے جدائیان برداز کرنا کوئی کمانے نہیں جا رہا میں اللہ کا دین پھیلانے جا رہا جے پہاں پھی اللہ بھر دے گا کمی کوئی نہیں اس کی خزانے میں نہ کپڑے میں کمی آئی نہ لباس میں کمی آئی مجھے ایمانداری سے بتاؤ آج فیصلہ کر کے اٹھنا تم کروڑ روپیہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ لے کے جاتے ہو جیسے کپڑے تم نے پہنے ویسے میں نے پہنے جیسا لباس تم نے پہنا ویسے میں نے پہنا مارکیٹ میں کروڑ روپیہ کی دکان ہے دو دو تین تین کروڑ روپیہ کا گھر ہے میں تو کوئی میند نہیں کرتا میری میند صرف اتنی ہوتی ہے خدا کا قرآن اس مو سے نکلاتا ہے اللہ میری روزی کا بھی انتظام کرتا ہے کیوں اپنے ہاتھ کو تھکاتے ہو کیوں اپنے ہاتھ کو تھکاتے ہو میری بہنوں جو تمہاری گود میں دودھ پی رہی پی رہا جو تمہارے گھر کے پگوڑے میں جھولے میں کھیل رہی کھیل رہا ہاتھ جوڑ کے رز کرتا ہوں اسے چار دن کسی مدرسے میں بٹھا دینا جب قرآن کی دستار کا تک